صاحب لیٹھ اللہ سفہم ہی تو ہو سکتی ہے لیٹھ اسے نیو یئر ٹھیک ہے یہ اگر مجھے پہلے پتا تھا تو چاہد یہ کیس کل لگ جاتا مگر مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میں گلتی سے کافی عرصے بعد میں چھٹی پہ گیا تو کزارہ ریفرش ہو جائے منٹلی انسان تو پھر یہ ہم نے فورنگ ٹیک اپ کیا ہے تو لیٹھ سالوڈ اس پرابنم وانس ان فر آل اکل ٹھیک ہے ہمیں آپ سے بری ہائی ایسٹیٹسٹیٹس ہیں اس کنٹری بلانس ٹوال افرس ایون دوز ہوں میں اوڈا پوائنٹس اوڈیو ٹیگئے نا اب چلے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کیا چیز کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں بس میں یہ نائن ٹی ون پیج پہ جو یہ ہے تو اس کے بارے میں بھی جو اس وقت ان کی اپنی رپورٹ ہے دو ہزار دو سو چھپنجو جو ریجسٹرڈ ہیں ان کے پاس کیسز وہ مسنگ ہیں بقول ان کے مطلب یہ مسنگ کوئی اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئے ہیں ہمیں صرف ڈیٹس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ آپ نے کہا دو ہزار کون سا اہلیت دو ہزار ایک تو بھی کانٹ ہولڈ پرسنٹ ان چارج ٹوڈے فور ٹو تھازن ان وان ٹھیک ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنے مسنگ ہیں اس گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہیں پچھلی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہوئے اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں کس سے مسنگ ہے ایئر وائز گیٹا دینا چاہیے ایئر وائز تو پھر پھر لوگ منسٹری تو انجوائے کریں اگر رسپانسبلیٹی نہیں انجوائے کریں وہ کہیں جی سب کام کورٹ کا ہے ہم تو لوگوں کو ڈونڈ کے نہیں نکلوا سکتے ہیں ہم بھی تو سرکار کے توسط سے دیکھ کریں گے نا جی کہ بھئی آئی جی کو دیں حکم یا ایسے چو کو دیں ایسی ہوگا نا ہمارے پاس کوئی اپنے کوئی انویسٹیگیشن آفسر تو بیٹھے ہوئے نہیں جا کے لوگوں کو دریافت کر کے آئے ایسی طریقے کار ایسی ملک چلتے ہیں تو جب تک عزمداری یا تو تسلیم کرے نا کہ ہمارے زمانے میں اتنے مسنگ ہوئے یہ کوئی کرنے کے تیار نہیں ہے جو تو آپ کے عزمداری زمانے میں کوئی مسنگ ہوا پرسن یا نہیں ہوا میرے سر نالج میں نہیں ہے ابھی تو جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ میں صرف وہ افیشل ریکارڈ پیش کر رہا ہوں ایئر وائز ڈیٹا آپ دیں گے تو پھر آپ کے ایفرٹس بھی پتا چلیں گے جو تو سر ویب سائٹس سے آپ نے اس کے لئے کیا کیا جو تو سر ویب سائٹس سے مل جائے گا میں جمع کرات ہوں گا جو نہیں اویلیپل ہوگا جیسے موجودہ کیٹے کا پرائم منسٹر ہیں ٹھیک ہے کہٹے کا گورنمنٹ ہے ان کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں رسپانسبل ٹو دیئر ٹینیور نیچلی دیئر نوٹ رسپانسبل ٹینیور کہیں گے جی میں تو نہیں تھا مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہو گیا بتائیے ہوئی یہ تو بات صحیح ہے آپ کی اگر جو لوگ آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہوئے وہ پہ شاید آپ ہمیں تھوڑی بتا سکیں گے کون لوگ ہیں اور پھر پرانے ٹینیور میں دوہزار ایک ایڈونی نو کون کون سی گورنمنٹ سی this thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے some i know not genuine missing persons they've been made missing person cases for other reasons لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ کچھ اور تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں یہ جو رواج ہے نا پاکستان میں تنظیم جوائن کرنے کا یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے اپنے لوگوں سے کوئی لنگ جنگ نہیں لڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا یہ بھی ختم ہونا چاہیے private armies are totally illegal band people are killed mercilessly killed and who kills them ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے ہیں آپ کو بتائے لوگوں نے قتل بھی کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتائے ججز کون قتل ہوئے ہیں for a lawyer to not to mention the name of a judge is surprising ان کو مرڈر کیا جی جی فیڈلشیت کوٹ چیف جسٹس پلکہ اتفاق کے بعد نور محمد مسکان جائی صاحب وہ ہمارے بڑے قابل اعترام چیف جسٹس بروشتان آئی کورٹ بھی تھے ریفرنس پڑے آپ نے ان کے لیے مہارا حال ہم نے دعا کی ان کے لیے مہارا حال ہم نے دعا کی ان کے لیے کس نے ان کو مرڈر کیا دیشت کرتی تھے نیچلی نہیں کسی تنظیم نے نام لیا ہم نے کیا چھا میرے وہ knowledge میں نہیں تھا کیوں نہیں یہ knowledge میں جو ہم نے تو اس کو دیشت کرتی سمجھ کے آپ اتنے سینئر وکیل ہیں ہیРЕ ایز ریمین چیف جسٹس او چوٹ سر او چھاہی کورٹ بہلوک، صلی اللہ سر او چھاہی کورٹ خلوشان ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ صلی اللہ حال، ہرا، خلو، خلو، خلو خلو، 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 کہ یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا اور انہوں نے کہاں مارا گیا ان کو پتہ ہی کہاں مارا گیا ان کو اپنے گھر کے سامنے کی مسجد میں تھے میں نے بلکہ ان کے بیٹے سے بھی دعا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں تو خود گیا تھا ان کو مسجد میں مارا گیا اور وہ پڑھ رہے تھے نفل سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے برہرین لوگ تھے بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا نہیں نہیں گارڈ وہ کھٹی سے انہوں نے مارا خیال میں تو گارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے لوگ محفوظ ہونا چاہیے مگر یہ جو فیلنگز ہیں نا یہ کیوں ہیں دیکھیں یہ بھی تو یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں لوگ جو قتل کرتے ہیں بہت کل دشمن ہے سب نہیں یہ دیکھیں یہ ذرا سا یہ بات کو بھی ذرا مد نظر رکھیں نا کہ یہ چیزوں کو اب ان کا کیونکہ وہ شاید ہمارے چیو جسٹس تھے یا فیڈر چریت کارٹ کے تو کوئی مجھے یاد نہیں پڑھ رہا ہے کہ کوئی اچھے ریفرنسز ہوئے یا نہیں ہوئے سب نہیں خیر آگے بڑھتے تو اب ہم کریں کیا یہ ہے مجھے بتائیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان سب کو کیا جائیں اور ہماری جو گزارشات ہیں بیفور یو لارڈشپ جو ان دی شیپ آف دی پریئرز یو میری ہیں ملوٹس پہ میں آنا چاہتا ہوں دی پر بیپ گراؤنس بیرات ٹو سے دیکلیئر دی انفرس دسپیرنسز آر والیٹیو آف انٹریلی آرٹکل 4 9 10 14 19 and 25 آف دی کنسٹوشن دیکلیئر دی کمیشن آف انکویری آن فرس دسپیرنسز دیکلیئی کمپلی بھی لیگل انٹرنیشنل سٹینڈرز شویب سایین صاحب سوری میرا ایمپورٹن کیس ہے وہ ایک اور ایمپورٹن کیس لگا ہوئے ساڑھے گیارہ بجے والا shall we continue with this matter tomorrow جی پرکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے کل کوئی اور ہے مجھے خیالی نہیں آیا کہ وہ ہم نے دوسرا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کل کوئی ساڑھے گیارہ بجے بینچ سنی ہے دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے we want to give you proper hearing ٹھیک ہے مگر آپ ایک چیز ذرا سے ہمیں بتائیے کہ ہمارے بھی لیمٹیشنز ہیں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلٹ پوائنٹس بنا لیں کاغذ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم once and for all اور آپ اس آمنہ جنجوہ سے خاص طور سے پوچھئے کیونکہ وہ شروع دن سے یہ کر رہی ہے اس مسئلے پر لگیں اور وہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے یہاں جہاں تک ہمیں بتا ہے آپ دی کوئی وابستگی کوئی سیاست پارٹی تو نہیں ہے نا نہیں فیلم یہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بعد سب سے زیادہ experience ہے تو کس نویت کے ہم order پاس کریں کس کو کیا کریں ٹھیک ہے تو ذرا سے یہ آپ چیزیں ذرا سوچ لیں جی ٹھیک ہے تو کل ہم اس کو continue کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ whatever we can do but we should all ایک چیز بہت important ہے یہ مسئلہ حلو گا جب ہم سب مل کر کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ داری قبول کریں گے یہ نہیں کہ دوسرے پر انگلی اٹھائیں اور مجھ میں میرا میں تو ٹھیک ہوں بہت دوسرا ہے اور تیسری بات اگر آپ برا نہ مانیں اس کو سیاسی بات نہ بنائیں سر سیاسی بناتے ہیں ابھی آپ کی برا نہ مانیں آپ کی پیٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھیں کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر اس کو سیاسی نہ بنائیں اب دیکھ سر سیاسی نہیں ہوگی تو یہ آپ نے جو نام لکھیں اگر ان کے مسئلیں وہ خود آ جائیں گے ہمارے پاس آپ ان کے کندے پر ناستعمال کریں ان کا کندہ آپ کا جنیون ایشو ہے مسنگ پرسن کا ویل اٹینڈ ٹو ایٹ بلکو ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ دوسری سٹیجز ہیں آپ کے پاس پولیٹیکس بھی اگر عبادت کے لیے ہے اس نیت سے ہے تو سب سے اچھی چیز ہے آج بھی سینٹ ہے نیشنل اسیمبلی نہیں ہے آج آپ بھی جا سکتے ہیں سینٹ میں آپ آج جا کے کھڑے ہو کہ جو مرجی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پولیٹیکل باتیں وہاں کیجئے دوسرے فورمز ہیں مگر آگر ہم ہم سمجھیں گے کہ پولیٹیکل لی استعمال ہو رہے ہیں ہم ہم وہ سوری برا نامانے اجازت نہیں دیں گے نہیں سر پولیٹیکس نہیں ہم یہ کہتے ہیں کرولہ خلوہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے آئین تو سب کے لیے برابر آپ پھر فیض نہیں ہوئے آپ نے صرف کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کچھ لوگا نہیں کیا وہ انٹینشنل سر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے 2023 کی جو آج پریویلنگ ایشیو سے ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا اگر ہم شروع سے جائیں گے تو میلوٹ جیسے جناب کے سامنے نائن تھاؤزن مور پرسنز ہیں جو مسنگ پرسنز میں یا جن کے ساتھ کوئی زیادتے ہوئی ہیں وہ تو بہت لمبی لیسٹ ہو جائے گی ہاں ہم نے 2023 کا کوئی یہ نہیں کیا کہ جناب ہم نے پلٹیکل ورکرز کو تو کہا بیروکریش کو نہیں کیا بیروکریش کو کہا جنرلس کو نہیں کیا یہ آپ ہے سرکار کی طرف سے کون ہے اگر آپ ہیں اٹرنی جنرل کھا ہیں آر ایمیلڈ آج نہ بلائیں چلے ہم تو ابھی اٹھ رہے ہیں نہیں وہ دوسرے کیس میں تو آئیں گے مگر کل آپ ابھی تک ہم نے نوٹس نہیں کی ہے مگر اگر وہ سنیں باتیں تو ذرا مناسب ہو کر آپ بھی نوٹ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں اور we have to resolve this issue once and for all ٹھیک ہے with everyone's assistance and let's stop name calling and resolve the matter ٹھیک ہے let's make پاکستان strong from within پاکستان is strong from within no outside forces can touch it ٹھیک ہے تو یہ ذرا آپ مدنظر رکھیں اٹرنی جنرل صاحب کو بھی بلوا لیجئے اور وہ بریف بھی کر دیجئے آج کی hearing کے مطالق اور آگے ہم اس میں کیسے چلیں ٹھیک ہے یہ وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ oppose کریں بس اس طرح کا petition نہیں ہے this is a public interest matter which we have taken notice of انشاءاللہ we will move to resolve it اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں جو پروٹیسٹ ہوا تھا بھی ہو رہا ہے بیٹھے ہیں لوگ ایک سگن ان کے ساتھ اگر آپ فیضہ بات دھڑنا ججمنٹ پڑھ لیں right to protest ہم نے اس میں secure کیا ہوا ہے unless right to protest exceeds other people's fundamental rights ٹھیک ہے کوئی peaceful protest کر رہا ہے اس کا بالکل حق ہے تو یہ بھی ہمیں شاید ابھی تک کوئی ایسا matter ہمارے سامنے آئے نہیں ہے but we made touch upon it آپ ذرا اس پہ بھی تیاری کر لیجے اسلامباد high court میں adjudicate کر کیا اسلامباد high court میں adjudicate ہو چکا ہے اسلامباد اس کا order پیش کریے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہو چکا ہے نہیں کیونکہ میں 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 کھنٹری کیا ہوا but we have to resolve this inshallah with everyone's cooperation we will reassemble after little while the larger میں کریں گے ٹھیک ہے اس میں پہ پہ تھرڈ ہی کرنے نا ایک ہی لگنے پہ تھرڈ ساڑھ گیارہ بجے رکھ لیں کیونکہ وہ پہ regular board چلے ساڑھ گیارہ بجے رکھ لیتے تو آپ کو میرا ایک مہیرمی میلورڈ نے کل پہ لیے رکھا ہے اس کے باوجود کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے آپ نے کہا لیں گے آپ کا کیس اور آپ پر نظری نہیں آئے اس کے باوجود ہم نے آپ کا کیس مگر آپ بھی رسپونسی کریں ہم رسپونسی بل ہیں میرے کاؤزات ریجیک کر دیئے میں بائیو شکرانے کے لئے کیا سپریم کورڈ لا پتہ افراد اور جبری کمچھدگی کے خلاف کیس کی براہ راست سماد جاری تھی چیف جسٹس ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے ہم پارلیمان کو قانون سازی کرنے کا حکم نہیں دے سکتے قانون بن گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ اسے پڑھ لیں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ اہم ہے تو کیس لگا دیں جس پر شویب شاہین نے کہا کہ ہماری اپیل پر ریجسٹرار کے اعترازات ہیں ہم آپس کے جانب سے لگائے گئے اعترازات ختم کرتی ہیں چیف جسٹس نے یہ کہا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کیسے پارلمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ پھلا قانون سازی کرو چیف جسٹس نے مزید کہا شیخ رشید اگر کہیں کہ انہوں نے آپ کو کیس لڑنے کا نہیں کہا تھا تو کیا کریں گے لاپت افراد کا مسئلہ سنجیدہ نویت کا ہے اعتزاز احسر نے درخواست میں شیف شاہین نے کہا یہ کمیشن کب کا ہے تب کس کی حکومت تھی یہ مسئنگ پرسن سے مسئنگ بلز کا کیس بن گیا ہے میں شیری مزاری کی ریپورٹ پر انحصار کر رہا ہوں شیف شاہین نے اسے جواب دیا وقی کی ریپورٹ میں قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا اور سینٹ میں غائب ہوا اعتراضات ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آفیس کی جانب سے لگائے گا اعتراضات ختم کرتے ہیں عدالت کیسے پارلمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ فلا قانون سازی کر